بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سائنسی فائیور سر تو آج ہم لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی امدہ ٹرک جس کی مدد سے آپ پورے پریارڈی ٹیبل کو یاد کر سکیں گے تو میں کچھ چند فارمولاز جو ہے آپ کو بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ ویدن ٹین منٹ یا فائی منٹس جو ہے پورے پریارڈی ٹیبل کو یاد کر سکیں گے تو میں زیادہ تر جو فارمولاز ہے وہ آپ کی سکرین پر لکھ دوں گا ایڈٹ کر کے تو آپ نے وہاں سے جو ہے نوٹ کر لینے ہیں وہ انگلیش میں بھی ہوں گے اردو میں بھی ہوں گے اور ہندی میں بھی میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھ دوں گا تو تمام جو لینگویج کے اندر آپ کو مل جائیں گے تو آپ نے وہاں سے نوٹ کر لینے ہیں اور وہاں سے آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جلدی آپ کو یاد ہو جائیں گے تو ہم نے یاد جو ہے وہ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے 1st A, 2nd A ہم نے پہلے گروپس کو یاد رکھنا ہے 1st A گروپ, 2nd A گروپ اور یہاں پر جو ہے 3rd A سے لیکے 8A گروپ تک یہ والے سارے گروپس جو ہے پہلے ہم نے یاد رکھنے ہیں top to bottom ٹھیک ہے دی تو ہمیں ویسے پتہ ہے پریارڈی تیبل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ A والے جو ہے وہ normal elements ہوتے ہیں تو normal elements والے جو گروپس ہیں یہ والے ٹھیک ہے دی اور یہ والے 6 جو ہیں گروپس یہ ہم نے پہلے یاد رکھنے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو transition metal ہے outer transition metals بھی والے جو ہمارے پاس موجود ہے جو کہ D block بھی کہلاتا ہے تو ان کو ہم نے اس طرح یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے دی پیریٹ کے اندر اور lengthenides اور actenides کو last میں ہم بعد میں یاد رکھیں گے ٹھیک ہے دی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1st A گروپ کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ پورا لکھنا چاہتے ہیں تو پورا لکھ لینا ہے حالی نے کی رب سے فریاد ٹھیک ہے دی تو اس طرح آپ پورا جو ہے hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium اور francium کو یاد رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ 2nd A گروپ beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium اور radium تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا, beryllium آ جائے گا ٹھیک ہے دی پھر اس کے بعد مانگے, magnesium, car, scooter, barb, razi بیٹا, مانگے, car, scooter, barb, razi تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں 2nd A گروپ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 3rd A گروپ وہ کیسے یاد رکھنا ہے آپ نے تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے بابا, علی, گئے, انڈیا, تیل لینے ٹھیک ہے دی دوبارہ کریں گے بابا, علی, گئے, انڈیا, تیل لینے برومین, aluminium, gallium, indium اور TLC جو بھی element ہوگا وہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے اس کا نام جو ہے وہ آپ نے اگر سمبل کا پسا چل جاتا ہے تو پھر آگے نام جو ہے وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دی اور زیادہ تر نام کا رہی ہے ہوتا بلکہ سمبل سے ہم نے یاد رکھنا ہوتا ہے تو TL جو ہے تیل لینے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 4A گروپ اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم ان دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے سسی ٹھیک ہے دی سسی گئی سندھ پنجاب دوبارہ کریں گے سسی گئی سندھ پنجاب تو اس طرح آپ کیا کریں گے 4th گروپ جو ہے وہ 5th گروپ کے لیے آپ کیسے یاد رکھیں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نہیں پیارے ایسے سب بگڑ جائے گا نہیں پیارے ایسے سب بگڑ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ 5th A گروپ ہو جائے گا اب ہم نے کرنا ہے 6th A گروپ ٹھیک ہے جی تو چھٹا گروپ جو ہے oxygen سے start ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ O اس کے لیے آپ نے اس فارمولے کے ساتھ آپ نے اس کو یاد رکھ لینا ہے اور یہ جو فارمولاز ہے common words کے اندر ہے کوئی chemistry والے فارمولاز نہیں ہیں تو ان کو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انٹرسٹنگ سے فارمولاز ہے تو اس کے بعد ہے جی اب یہاں پر آج جائے گا جی hello james کے بارے میں ٹھیک ہے جی 7th A گروپ اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے آپ نے یہ جو ہے story یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات جو ہے آپ شادیوں میں جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور شادیوں میں جب جاتے ہیں تو آپ جو ہے یا دوست جو ہے وہ پاہر بیٹھ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک انٹی جو ہے وہ بار بار جو ہے باہر کال کرنے کے لیے آتی ہے اور آپ جو ہے وہ disturb ہوتے ہیں آپ کی previously جو ہے وہ disturb ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے فاربولہ بنائے ہیں پھر کال کرنے ٹھیک ہے جی پھر کال کرنے باہر آئی آنٹی ٹھیک ہے جی کیا کہیں گے پھر کال کرنے یہاں سے ہی کہہ لینا ہے پھر کال کرنے باہر آئی آنٹی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہے جی last والا noble gases کے بارے میں کہ noble gases کو آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا رکھنا ہے کہ ہینا نینہ اور کرینا ہینا نینہ اور کرینا کا x-ray رنگین تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں کہ noble gases کو یاد رکھ سکتے ہیں helium neon argon krypton xenon اور redon کو کہ ہینا نینہ اور کرینا کا x-ray رنگین ٹھیک ہے جی تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو گروپس اور یہ چھے گروپ تو total 8 گروپ جو normal elements والے گروپس ہیں وہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ جب ہم d block یعنی transition matters کی بات کرتے ہیں 3d series 4d series اور 5d series ٹھیک ہے یہ جو پہلی series ہے d والی اس کو ہم 3d series کہتے ہیں اس کو ہم 4d series کہتے ہیں اور اس کو 5d series کہتے ہیں ہم نے باقی جو characteristics ہے وہ periodic table کی اگلے lectures کے اندر discuss کریں گے ابھی پھر حال جسٹ ہم یاد رکھنا اس کو سکھیں گے کہ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں پورے periodic table کو اور آپ انشاءاللہ جو ہے پوری ویڈیو کے بعد بہت جلدی مطلب within 5 minutes 10 minutes سارے فارمولاز کو یاد رکھنا ہے اور آپ periodic table کو یاد رکھ سکیں گے اور کونی کزن ٹھیک جی صحی یہ صحی آ جائے گا پھر اس کے بعد ٹی وی آ جائے گا پھر اس کے بعد کر آ جائے گا صحی ٹی وی کر منفی کونی کزن ٹھیک جی تو یہ آ جائے گا پھر اس کے بعد یہاں سے آپ لکھنا ہے 40 series 40 series میں آپ نے کیسے یاد رکھ لیں تو اس کے لیے جو ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ زندگی نہیں محبت تمہاری رو رو کر پکارے آج چاندنی دوبارہ یاد رکھیں گے کہ یہ زندگی نہیں محبت تمہاری رو رو کر پکارے آج چاندنی تو اس طرح آپ کیا کر سکتے 4D series کو یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس last series d elements کی d block کیا راتی ہے 5D series تو اس کے لیے آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے یہاں سے start ہے لن سے سکتے لہ ہفتہ لہ ہفتہ تاؤ ورن رے اس آئرن روڈ سے پٹائی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ساتھ ملا کر ہوگی بنا لینا ہے اور تھوڑا سا زین میں بیٹھا لینا اس کو دوبارہ سے کریں گے لہ ہفتہ تاؤ ورن رے اس آئرن روڈ سے پٹائی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ 5D سیریز کو یاد رکھ سکتے ہیں اور ہمارے رہ گئے ہیں لینتھن آئیڈ اور ایکٹون آئیڈ سکتے ہیں لیکن کسی نے فل ویڈیو بنا دی ہے جس میں آپ پورے پیر آئیڈ رکھیں گے یہاں سے آپ نے سٹ کر نا ہے لینتھن کے باد جو elements ہوتے ہیں 57 کے بعد 58 سے اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں لینتھن آئیڈ کہتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لینتھن آئیڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ لینتھن کے باد سٹارٹ ہوتے 57 کے بعد 58 تو اس لئے ہم لینتھن آئیڈ کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں اس series کو تو اس کے لئے سمپل سا فارمولا ہے وہ یہ ہے سینے پر ندیان پریم کی سمائے سینے پر ندیان پریم کی سمائے یوں گڑ گڑ تب دل میں ہوا ارے تم اب لوٹے تو دوبارہ کرتے ہیں سینے پر ندیان پریم کی سمائے یوں گڑ گڑ تب دل میں ہوا ارے تم اب لوٹے تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں لینٹھ نائیڈ والی سیریز کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ فارمولا ہے پھر اس کے بعد آ جائے گا کہ تھوڑے پہلوان ایکٹو نائیڈز کے لئے تھوڑے پہلوان ان سے نپٹے تھوڑے پہلوان ان سے نپٹے پورانے آم کم بکے دوبارہ کریں گے کہ تھوڑے پہلوان ان سے نپٹے پورانے آم کم بکے کیفے پر ایسے فرماو کیفے پر ایسے فرماو میڈم ناشتہ لاؤ تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں 103 تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ elements کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اتنا enough ہے مطلب اس سے زیادہ وہ پھر artificial elements زیادہ تر آ جاتے ہیں ان میں بھی کچھ elements وہ artificial ہوں گے لیکن یہ زیادہ تر جو ہے well known elements ہیں پھر اس کے آگے danium اور یہ کافی ساری چیزیں mandelium وغیرہ elements آ جاتے ہیں تو وہ جو ہے sorry mandelium تو یہی پر ہے 101 تو باقی جو elements ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ پوچھے نہیں جاتے یہاں تک ہی elements کو پوچھا جاتا ہے تو میں نے آپ کو یہ والے جو ہے وہ کروا دیے ہیں ان سے related باقی جو questions ہوگے کہ s block, b block, d block کیا ہوتا ہے normal اور transition elements کیا ہوتے ہیں outer transition اور inner transition elements کیا ہوتے ہیں وہ ہم next lectures کے اندر دیکھیں گے تو ملتے ہیں next video کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ